محمد و حوالی صلی اللہ علیہ وسلم امنا بعد فعوی بللہ حمد شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحمن قامل سادہ اترام ساب جالا انہیں عمر بخصہ مرادر عزیز دکٹر باب روان دکٹر سادید و بیمان صاحب بھائی موبائل والے پی نیچے بیٹھ جاؤ دکٹر سادید و بیمان صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی پیرانے ازام مشاہد ازام جو ان کو میں نہیں جانتا ان سب کے فرست ہوتی ان سب کو میرے لیے بہت موظف اور حضرات اگرامی حضرت میاں محمد بخش رامت اللہ علیہ سے ایک تو میرا تعلق یہ ہے کہ میاں صاحب میرے قبیلے کے سر خیال اور دوسرا میرا تعلق یہ ہے بہت کم لوگوں کو معلوم جب میں یہ پروگام کرنے شروع کی ہے صبح نور کے نائنٹی ٹو کے تو پھر لوگوں کو کچھ اندازہ ہوا کہ حضرت میاں صاحب رامت اللہ علیہ کے جو اندحال ہیں میرا اس کاندال سے تعلق ہے تو یہ میرا عقیدت اور محبت کا تعلق تھا تو ہمیشہ یہاں آزری دیتا تھا کھاموشی سے آتا اور چلا جاتا سب زیادہ عمر صاحب کا تعلیم پروگام تشریف لائے تھے صبح نور میں تو پھر انہوں نے حکم فرمایا اور آج میں حاضر ہو جائے وقت مجھے اندازہ ہے کہ آج کی تہکشان صرف محفل میں بڑے مقدرین حضرات بڑے علماء ہیں سکولر حضرات جمع ہیں ناد خان ہے ابھی یہ محفل جاری رہے گی اور صاحب رسول صاحب نے کہا چھو کہ ہم نے جندی ختم کرنی ہے تو انہوں کے تاتھ بہت مختصر کتاب ہونا چاہیے تو مجھے خیال آیا صاحب زیادہ صاحب رہمان صاحب کے مرزا غالب ایک زمانے میں ایک تقریب میں گئے تو وہ جب مرزا صاحب کے تو باری لیٹ آئی اور ایک جو سٹیج سیکریٹی تھی یا انتظامیہ تھے انہوں نے کہا مرزا صاحب بس جلدی جلدی ہمارے پاس وقت بڑا کام ہے تو مرزا غالب تھا غالب تھا اس نے کمال کی بات اس نے کہا کہ میں پہلے جن حضرات کو بہت زیادہ اردو گہری نہیں آتی ایک لفظ کا مطلب تو پھر آپ کو اس کا ذوق آئے گا لفظ کا بالی جو ہے نا ہمارے ہاں جو چار پائی ہوتی ہے اس کا جو سرانہ ہوتا ہے اس کو بالی کہتے ہیں سرانے والی سائی جدر آپ بھی سر رکھتا ہے تو غالب نے کہا کہ ہاں ایک اس وقت ہوئی دونوں مرادیں پوری یار بالی پہ جو آیا تو قضا بھی آئی تو کچھ سے اسی طرح کا محبت میرا خیال یہ تھا کہ جب میں حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ کے ہاں حاضری دوں گا تو پھر اپنی تسلی سے کسی دن جا کے وہاں پر گفتوں کروں گا بہت سے جلد سے ہوتے ہیں تقاریم ہوتی ہیں ہمارا تو روز زلسہ ہوتا ہے ڈاپٹر بابر آوان و میں تو روز ٹیلیمین پر بیٹھے ہوتے ہیں تو ہماری تو روز تقریر ہوتی ہے لیکن یہاں ایک اور فضاء وہ صاحب صدیقی ہمارے ملکہ بہت بڑا شاہر تھا جان کا تعریفی زیادہ ہوا ایک کبھان کی بات کیا گیا جنہیں آپ کا شیخ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس جا بھی تیرے قرب کے آثار ملے ہیں جس جا بھی تیرے قرب کے آثار ملے ہیں معمور تجنی دن و دیوار ملے ہیں اور لوگوں ارے لوگوں میری قسمت کو سراہوں سرکار ملے ہیں مجھے سرکار ملے ہیں اور پھر کبھان کی بات کہا گیا کہ نبیوں کو رہی جن کی میت کی تمنہ ہر نبی ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء انسان دنیا میں آئے اور ہر نبی کی یہ خواہش دیگئے یا اللہ کریم ہمیں اپنے معبور قومتوں بنا دے تو نبیوں کو رہی جن کی میت کی تمنہ قسمت سے ہمیں کافلہ سالار ملے ہیں اس لئے میں اکثر کہتا ہوں کہ ہمارے ہاں ایک تحریک چلنی چاہیے ڈاکٹر ساجد الرحمان صاحب کہ ہم کون ہیں میں بہت دفعہ یونیورسٹیوں میں ملک اور بیلوں میں مل گیا تو مجھے وہ پوچھتے ہیں کہ کون سے آپ موضوع پر گفتنوں کریں گے تو میں نے کہا یہی موضوع ہے کہ ہم کون ہیں ابھی تک ہمیں اپنا تعرف نہیں پتا اگر ہمیں اپنا تعرف پتا چل جائے تو یقین جانی ہے کہ ہم ہر بچ بچ پناہ ہوں سیدیں عالمین جس نے اشارت فرمایا کہ مبارک بات ہے اس شخص کے لیے اور ایک خوش خبری ہے اس کے لیے ایک مبارک بات اور ایک خوش خبری اس شخص کے لیے کس کے لیے جس نے مجھے دیکھا میری زیادت کی اور مجھ پر عیمان لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سات خوش خبریاں اور سات مبارک باتیں کون سات خوش خبریاں دے رہا یہ کوئی احمہ میں نہیں دے رہا یہ کوئی ناہل وزیر اعظم نہیں کسی کو دے رہا خوش خبری یہ کوئی گورنہ نہیں کسی کو خوش خبری دے رہا یہ کون ہستی خوش خبری دے رہی ہے جو وجہ تخلیق کائنات ہے یہ ساری کائنات یہ قلیان پھول ہنچے رنگ و بھول موجہ سبا کیا ہے اور نبی کے حسن کی خیرات ہے اس کے زبا کیا ہے یہ وہ خوش خبری دے رہے ہیں ساتھ مرتبہ فرمایا خوش خبری اس شخص کے لیے اور ساتھ مبارک باتیں اس شخص کے لیے ان لوگوں کے لیے جو میرے بعد آئیں گے مجھے دیکھا نہیں ہوگا مجھ پر ایمان لائیں گے دن دیکھیں آپ کون ہو آپ وہ لوگ ہو جن کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ مبارک باتیں اور ساتھ کچھ خبری دیں اس لئے جب لوگ اس بات کو کہتے ہیں کہ آج ہمارے حالات بڑے خراب ہو گئے آج امت تباہ ہو گئی مسلمان کہاں چلے گئے مسلمان ذلت میں چلے گئے میں کہتا ہوں نہیں اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے کنتم خیر امت جوادی پیس بھی چلے اللہ نے فیصلہ کر دیا قیمت تب کی فیصلہ ہر کسی کی بات شاید غلط ہو سکتی ہے خلاصفر کی کسی بڑے سے بڑے آلیں فاضل کی بلی کی بات بھی غلط ہو سکتی ہے اللہ کے معبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ کے قرآن کی بات غلط نہیں ہو سکتی ہے اللہ نے فیصلہ کر دیا کنتم خیر امت تم بہترین امت ہو تم بہترین لوگ ہو تو یارو وہ بیدم میں بڑی خوبصورت بات گئی اس نے کہا یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کا خیال آتا ہے کہ ہماری نسبتِ غلامی آپ سے ہے تو کہتا ہے ہم تیرے اقبال سے چلتے ہیں سینہ تان کر یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تیرے اقبال سے چلتے ہیں سینہ تان کر اور ناز ہو جاتا ہے پیدا تیرا کہنا ہے ہم نسبتوں والے لوگ ہیں میاں اور یہ اولیاء اللہ حضرت میاں محمد بخش رامت اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ ہر جشکلتی کچھی یارو حق مردہ نے آئی مرد ندا کرن جس وحیلے مشکل رہے نہ کھائی یہ نسبتیں کیا چیزیں آپ کے بڑی خوبصورت ایمان افروض بات سنا حضرت مظفر عزائق رحمت اللہ علیہ تلکی کے بہت بڑے بزرگ ہوئے ہیں اور آپ کے مورین جو حضرات باہن مولد سے جاتے ہیں ڈاپٹر بابر آوال بیٹی سابدہ ساجد ان کو پتا ہوگا مشایخ عزام کو جرمنی میں امریکہ میں یورپین ممالک میں بہت زیادہ ان کے لوگ مورین ہیں انہوں نے کتاب لکھی ہے بڑی زخین اس کتاب کا نام ہے آل ارشاد اس میں بڑی خوبصورت بار کچھی انہوں نے کہا کہ یہ جو علیاء آلہ ہوتے ہیں نا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ مارس ہے یہ روحانی مارس ہے سید عالمین صلی اللہ علیہ انہوں نے کہا کفار مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے اور آن کے کہتے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اللہ کے سچے رسول ہم آپ کو مانتے رہی ہیں ہم آپ کو تقلیفیں دیتے آپ جائیں اللہ سے ہمارے لئے دعا کریں اللہ ہمیں برک کر دیں تو ہمیں پتا چل جائے گا آپ اللہ کے سچے نبی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن حقیم میں جائے مبارکہ نازل فرمائی کہ اے مابون صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جا کے بتا دیں کہ ہم ان کو اس وقت تک عذاب نہیں دیں گے جب تک آپ ان میں موجود ہیں تو مظفر ازائے کرام اللہ نے لکھتے ہیں کہ یہ اور یائے کرام جو ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی وارث ہیں اور جہاں یہ موجود ہوتے ہیں ان کا وجود رحمت کا سائبان ہوتا ہے کتنی بلائے لوگوں جو کھڑی شیف کے رہنے والے اس کے اندیزبور کے لوگوں جیلوں کے لوگوں تمہیں معلوم نہیں نیا محمد بخش رحمت اللہ علیہ کے وجود سے کتنی بلائے اور آفتیں تم سے دور ہوتی ہیں یہ رحمت کے سائبان ہیں جب آدمی ان کے نیچے آ جاتا ہے جو نہیں آتے وہ پھر بنگ چلاتے ہیں اس لئے میں ہمیشہ کہتا ہوں ایک آدمی آپ پوری دنیا میں مجھے ثابت کر دیں میں ایک طالب علمو تاریخ کا روز جو ہے میڈیا سے میرا تعلق ہے ایک آدمی پوری دنیا میں آپ ثابت کر دیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتا ہو اور اس نے کبھی کوئی تقریبی کاروائی یا کبھی کسی بام یا خودکش حملے میں ملابش ہوا ہو کوئی نہیں سکتا ان کا تعلق اہل محبت سے ہے نیا ہمارے بزرگانے کرام جو تھے ان کا کیا مسرک تھا حضرت عبدالحصر قرقانی رحمت اللہ لے کی خان کا جو اوپر لکھا ہوا تھا یہاں آنے والے کہ نہ مذہب پوچھا جاتا ہے نہ مسرک پوچھا جاتا ہے نہ رنگ پوچھا جاتا ہے زبان علاقہ کچھ نہیں پوچھتا ہے آؤ اور سارے روٹی کھاتے چلے جو یہ پیغام محبت اس وقت دنیا جس سب سے بڑے عذاب میں مقتلاء ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں امن ختم ہو گیا ہار جگہ چند و جدل خون کی دنیاں بے رہی ہیں کبھی ہم فرما کہیں پر ہنگیا کہ مسلمانوں کے بعد کشمیر فلسطینی سارہ کچھ کیوں ہے صوفیاء اکرام کی تعلیمات پر جب تک ہم نہیں آئے گئے وہ تعلیم کچھ پسٹول اور کلاشن کوپ سے تھوڑا ہی تھی میں نے داتا ساپ دو برس پہلے تقریم کی ہمارے چیز وہ کچھو ہے میں کوشش کروں گا کہ بلکل میں اس وقت پہ ختم کروں گا میں نے داتا ساپ تقریح کر رہا تھا آخری مسیس میں تو میں نے گا تمہیں پتہ ہیں لوگوں کے داتا ساپ نے کیا سے تبلیغ کی تھی جب داتا ساپ آئے تو ان کے پاس ڈالے تھے کوئی پندرہ اور اس پہ کلاشن کوفر والے لوگ تھے اس پہ بندوقیں تھی پسٹولے کی جیسے آج کل بھی آپ دیکھتے ہیں باز مذہبی رانوا چھلانگے لگاتے ہیں لوگ انہوں نے کلاشن کوئے پکڑی ہوتی ہیں اور وہ چھلانگے لگاتے ہیں اور اس پہ بڑا وہ فخر ناز کرتے ہیں کہ وہ اتنے اندرے ساتھ ڈالے تو میں نے کہا داتا ساپ آئے آکے کہ لوگوں اسلام کبھول کرو تو ابھی سب کو اڑا دیں گے اور ساتھ میرے بمباز بھی آئے لوگ اس نہیں لگے کہیں گے جی داتا ساپ کے دور میں یہ کیسے کہ وہ کلاشن کو اور ڈالے پہ آگئے تھے میں نے کہا پھر کیا لائے تھے داتا ساپ داتا ساپ کے پاس جو ہتھیار تھا وہ کون سا ہتھیار تھا ان کے پاس تو ایک مسلحہ تھا ایک ہاتھ میں اسا تھا ایک لوٹا تھا جسے بھوزو کرتے تھے اور ایک چھٹائی تھی جس پہ وہ لیٹی جاتے تھے نمازیں وہ کیا تھے ان پر پاس کمار کیا تھا کہ تیبہ سے منگائی جاتی ہے سینوں میں چھپائی جاتی ہے توحید کی میں ساغر سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے ایک بہت بڑے ایک بہت بڑے آدمی تھے ہمارے مسلح کے سید سلیمان اشرب بحاری رحمت اللہ علیہ آپ ادرات ہیں جنہوں نے آدھا حضرت کے بارے میں پڑھا سید سلیمان اشرب بحاری کا بھی پتا ہوگا یہ علیگاڑی یونیورسٹی کے ایڈ آدھا دی دپارٹمنٹ سے اور بڑی ان کی قدر اور عزت تھی اور ہمارے ملک میں برے سجید میں کہا جاتا ہے دفتر ساجدون آمان بیٹھیں یہ اس بات کی تاہید کریں ہم نے جاننا ہونا کہ کوئی آدمی ہٹریچر پر کسی کی کمارڈ ہے تو کہتے ہیں آپ نے رشید احمد صدیقی کو پڑھا جس طرح ہوتا لوگ کہتے ہیں فلا فلا عدیدوں کو پڑھو تو رشید احمد صدیقی اوڑنوں کے ہٹر دی دپارٹمنٹ بہت بڑے عادی تھے لیکن سید سلیمان عشب عالی رحمت اللہ علیہ کے شاگرد تھے کہتے ہیں اس طرح بالکونی تھی گرمیوں کا موسم تھا یہاں بیٹھے ہوئے تھے تو نیچے سے رشید صدیقی کہتا ہے میں گزرا اوپر حضرت اپنے دو چار شاگردوں مریدوں کے ساتھ تسبیح چلا رہے تھے عزبان کہا رہے کہلے گا رشید اوپر بیٹھے دوسری منزل پر میں نیچے تھا کہتے ہیں رشید یار وہ جو تمہارا دوست ہے نا رشید وہ جو اسکر گولنڈ بڑا مشہور شائر تھا انڈیا کہا یار اس نے بہت بڑا شائر ہے میں تو اس کو کچھ نہیں سمجھ تھا بہت بڑا شائر نکلا بڑی خوشی کی بات ہے آپ اس پر گولنڈ کو پسند کریں لگے کہا اس نے ایک شیر کہا ہے اور سارا تصور کا فلس بیان کر دیا ہے جو میں نے آپ سے اٹھالے وہی پیمانہ بنے اور جس جگہ بیٹھ کے پی لے وہی بیخانہ بنے انہیں نے سارا تصف اس کے اندر ہے عالم اپنی بات بنواتا ہے صوفی اپنی ذات بنواتا بیان محمد بخش رحمت اللہ اللہ یہاں آکے بیٹھ گئے ایک انقلاب بپا کر دیا میں بیان میں کئی دفعہ جا رہا ہوتا ہوں یہ بکری چرانے والے اوپ چرانے والے اپنی زمین دیکھ رہا ہوں تو وہ کھڑے ہوتے ہیں تو میں کہتا ہوں کوئی میاں صاحب کا شیر صور رہا ہوں تو وہ کہتے ہیں جاں کھیتی را کج نہ ریا نہ سکر نہ ریا کس محضبتوں والے لوگ ہیں اور نسبت بہت بڑی چیز ہے یہ جو بزرگان دین سے نسبت ہے اس کا ہمیں کل قیامت کے روز پتا چلے گا یا جب قبر میں ساڑھے تین فور پیچے جائیں گے اس وقت پتا چلے گا اس لئے میں روز ایک نعرہ لگاتا ہوں اور آپ ادرات کو وہ الحمد اللہ میں جہاں جہاں جاتا ہوں دنیا میں لوگوں کو یاد ہو گیا ہے کہ ہماری غیر مشروط محبت اور لا محدود وفاداری صرف اور صرف سرکار مدینہ صلی اللہ اللہ صلی اللہ ہماری غیر مشروط محبت اور لا محدود وفاداری کسی وزیر آزم سے نہیں ہے یہ موجود ہے یہ بیر صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں پچھلے اپنے عجرات میں بہت بڑے فیروں کے ایک تقریب تھی اور وہاں میں گیا ہزاروں فیر آنے عزام مسائل عزام بیٹھے تھے تو میں نے کہا میاں اپنی نشبت غیر مشروط محبت اور لا محدود خداری اس ذات سے جوڑو جب ساڑھے تین فٹ جی نیچے جاؤ گے تو کام آئے گی ان سے تعلق ہوگا تو جنت میں بھی کام آئے گی ان کے بغیر جنت کا تصور نہیں ہو سکتا یہ چھوڑ دو اپنے لیڈروں کے ساتھ جو چھوٹی چھوٹی اپنے تعلق بنائے ہوئے ہیں ہمارا تعلق محمد صلی اللہ سے ہے اور ہر ہر اس شخص سے ہے جو ان کا غلام ہے ہم اس کے غلام ہیں اور جو ان کا نہیں بنا وہ تمہارا کیسے بن جائے جائے تو ہم نسبتوں والے لوگ میں آخری بات سنو اور ساری سمجھ جائے میں گجرات کے رہنے والا ہوں یہ اور اللہ تعالی ان کو کمال یہ دیا تھا کہ وہ بلکل امی درویش تھے کسی سکول کالج کسی مدرسے میں نہیں گئے ساری دن لیکن حدیث پاک کا خرص دیتے اور یہاں تک ہوا کہ ایک ایک اگر پڑ آدمی ہے کبھی مدرسے میں گیا نہیں تو یہ عبدال حفور عزادی رحمت رحمت رشاق قرآن ان کے مرید تھے مولم مرید مرید بڑے لوگ ان کے مرید ہیں انہوں نے کہا ایک اگر پڑ آتنی ہے اس کے پاس جان کے بیٹھے ہوتے ہے وہ ترس دے رہا ہے حدیث کا وہ ایک تفاہ چیپی لگا کے ڈاکٹر بابر روان تو دو نمبر کام کر جس طرح آپ حبومت سرٹیفکیٹ جالی لی پیش کر لی جالی مور لگا آپ کے ذہن میں آگے ہوگا آگے تو انہوں نے وہ حدیث باب عربی کے الفاظ لکھ کے میرے سب پیش کر جا کے حضرت صاحب خاجہ گور عدیس صاحب نے دیکھا اور چار پائی پہ بیٹھے ہوئے تھے کوئی پانچ دس منٹ آپ یوں کر خاموشی سے بیٹھے اس کے بعد فرمان لے کہ مولی جی اے جی تس ہی منو حدیث پچھ دے پہے ہو اے حدیث نہیں اے تے کور ہے تے کور ہے نوجوانوں کو نہیں سمجھ جاتی ہوگی پنجابی قرآنی میں جھوٹ کو کور کہتے ہیں جو آج کل ہم اپنے آئین میں لانا چاہتے کہ کورا پاکستان دا وزیری آدم بن سکتے کورا جی سب تو وڈا کورا آ رہے سب تو وڈا ادا سی دیا یہ محمد عربی صلی اللہ صلی اللہ کا درس نہیں ہے یہ اللہ رسول محمد عربی صلی اللہ کے نالان پاک تصدقی ملک آسل کیا گیا تھا یہ ملک اس وقت تک باقی رہے گا جب تک اس ملک اس مملکت پہ محمد عربی صلی اللہ صلی اللہ نموز کی بازت ہوتی رہے گی اور میں واضح کر دوں ہم ہم میں پوری ذمہ داری سے ملکت قادری کو حق پہ سمجھتا تھا حق پہ سمجھتا ہوں حق پہ سمجھتا رہوں گا نموز 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 بس بہر بہر زمانے میں ڈاکٹر بابر عوان کے خلاف بہت کوئی لوگوں کے کہنے کچھ لوگوں نے مروم جس جماعت سے تعلق تھا وہ سیکلر جماعت لیکن جب محمد ربی کی نموز کا مسئلہ آیا تو ڈاکٹر عوان نے پورا ایک فیسے سے بابر عوان میں لکھ دیا میں نے کہ اس کی بخشش کے لیے یہ کافی ہے میرا ایمان ہے نبی کریم کی نموز کے لیے جو شخص ایک قدم نکلتا ہے جو ایک لفظ اپنے قلم سے لکھ دیتا ہے جو پورے ست کے دل سے ایک اپنی زبان سے قلبہ نکال دیتا ہے یہ اس کی بخشش کے لیے کافی ہے کیونکہ حضور صلی اللہ نے فرما دیا یہ فتوہ ہے محمد صلی اللہ صلی اللہ کا بندہ جو اسی کے ساتھ ہوگا ہے جسے محبت کرتا ہوگا ہے اور ہماری نسبت یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ تب وہ جو بات میں سنانے لگا تھا یہ حضور خاجہ غوردین صاحب 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 کرتے تھے ایک دن درویشوں کی موج ہوتی ہے نیا محمد بخش رامت اللہ کے اور مین شاہ غازی رامت اللہ کے بڑے جو ہیں آپ کو پتا ہے واقعات کے ہیں کرامات ہیں میں غازی جو لکھتا ہوں تو ان کی نسبت سے لکھتا ہوں اور میں نے اپنا جو ابائی گھر تھا اپنے وہ ڈونیٹ کر دیا اس میں سکول بنائے اس کا سکول کا نام بھی مینہ محمد بخش گلز آئی سکول ہے وہ پہلا سکول ہے ہمارے علاقے الحمدلہ جہاں غرد تعلیم بچوں کو دیتے خیف تو صاحب صاحب مینہ اس وقت حضرت صاحب کو بڑا ایک قیفیت میں تھے آپ نے گلے لگایا اور فرمایا صاحب جہاں موجہ کا ہے صاحب کا جب اندر کھلا تو اس کو تو ہر چیز نظر آنی شروع ہو گئے جب اولیاء اللہ کسی پہ نگاہ ڈالتے ہیں تو وہ اس کا کشم اتنا زیادہ ہو گیا جو بندہ آرہا ہے صاحب پہلے اس کی باقیتت آرہی آپ نے ایک دن بلایا کہہ سائیں تیان کر رہے یہ دولت ہونی ہے کہ ان اس سبال کے رکھیدہ ہوندہ ہے ولی دے ہوتے جہاں کرامت اخفار کرنا ہوتا فرض ہے کہ نبی اضار کرنا فرض ہے نبی بتاتا ہے لوگوں اپنا موجزہ فقید چھپاتا ہے اپنا موجزہ تو وہ تیان کر رہتا ہے لوگوں نے اسے کہا کہ حضرت صاحب براہ مناتے ہیں کہ تم نے روز دگان کھول لیا اس نے کہا آپ ہم بھی کم نہیں ہیں ہماری بڑی شاہن ہے میرے پاس بھی بڑا کچھ ہے آپ کو یہ اقتلاع پہنچی سب کچھ سلوک کر لی بارک چند دن بعد پندرہ کے مہینے بعد سائن صاحب کی وفات ہو جب فوت ہوا تو چہرہ بدل گیا چہرہ اس کا سیاہ ہو گیا اس کی بیٹوں نے جلدی سے کیا اندر بند کر دیا کمرے میں انہوں نے کہا کس کو چہرہ دکھائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مستاق ہوتی ہیں اور یہاں کے ان کے چہرے بدل جاتے ہیں میں نام نہیں لے سکتا آپ تاریخ پتہ کر لیجئے گا لوگوں سے رما بیٹھ لیں کبھی ان کے چہروں مجھے ایک صاحب نے کہا کہ یہ بتائیں یہ فلاہ آدمی اتنے عبادت گزاریں ان کے چہروں پر رالر کیوں نہیں ہیں میں نے کہا صاحب نور کو مانتے نہیں تو چہروں پر نور کہاں سے آئے گا جو نور والے کو مانے گا ان کے چہرے پر نور آئے گا ایسے تو آتا نہیں ہے بے عمل ہو بے عمل ہو اہل محبت کا کوئی آدمی بے عمل ہو میں کہتا ہوں اس کے باقے اس کے چہرے پر نور اور والوں کو تھا نسبتوں والے لوگ تو آپ کے پاس ان کے بیٹے آئیس آئی کے اندرگ عبرت پھر ہمارے باپ کی شکل بدل کی میربانی کر اس کو معاف کرتے ہیں آپ نے فرمائے گشتاق تھا ہمارا دکھ اس نے ہمیں دیا دل دکھی کیا ہم نے اس کو معاف کرتے ہیں جاؤ تم واپس کر دیا ہمارے ایک عزیز تھے خان ملک بہت بڑے زمیدار تھے ماشاء اللہ وہ سو مربع زمین تھے ان کے پاس گئے روتے چلاتے خان ملک بڑا جوان تھا سوا چھے پھٹکہ بڑا خوبصورت حسین و جمیل جوان حضرت صاحب کے ساتھ عقیدت کا یہ عالم تھا کہ جیندر شریف کی جب حدود شروع ہوتی تو وہیں گاڑی کھڑی کرتا اور پیدل ان کے شکل میں جایا کرتا اور یہاں یہ بھی بتا دوں سر سید آمد خان بھی غلام علی دین ارامت اللہ علیہ کے ہاں جب جاتا تھا بطور مجسٹریٹ تک پاؤں سے مہنگا جاتا تھا تو لوگ نے کہا سر سید آپ تو ولیوں کو مانتے نہیں کہہ لیا میری ماں کے پیر ہیں امہ نے کہا تھا کہ وہاں بیٹا جو کچھ ہمیں ملا اس دربار سے گلا ہے تو اس کیے میں ہمیشہ پاؤں سے نگا جاتا ہوں بہت کم لوگوں تو پتا ہے سر سید تو خیم وہ خان ملک جو تھے وہ تیار ہو گئے گئے خان ملک صاحب جب سامنے گئے تو سائن کے بیٹے بھی ساتھ ہیں تو حضرت نے فرمایا سائن ملک آپ کی مذہبی کے خلاف آؤں ایک بات آپ کی خدمت میں ارز کرنے کے لیے آیا ہوں بس وہ بات سونے تو میں واپس چلا جاتا ہوں میں آپ کو ناراض نہیں کرتا کہلے فرماو بس تو اسے لئے حضرت بات یہ ہے میں سو ملک کا مالک ہوں جب لوگ گزرتے ہیں میری زمینوں سے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ گندم کس کی وہ کہتے خان ملک دی اگلی طرف جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کسی کے یہ چنے کس کے لگے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں خان ملک آگے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ مالٹے کا بار کس کا ہے وہ کہتے ہیں خان ملک کا کہتے ہیں آگے جاتے ہیں تو کلر والی ہماری زمین بھی ہے کچھ کلراتی اس کو کہتے ہیں کلر والی زمین کو کلراتی کہتے ہیں ہمارے امیہ صاحب بھی یہی کولوٹیشن استعمال کرتے ہیں وہ کہتے ہیں آگے زمین پڑی ہوتی ہے کلراتی بنجر بلکل بیکار تو لوگ پوچھتے ہیں یہ کس کی زمین ہے وہ کہتے ہیں بھی خان ملک کی اب غور سے سننا خان ملک کہتا ہے حضرت صاحب زمین پاہوے کلراتی ہوئے کواندی مال کہاں دی ہے زمین پاہوے کلراتی ہوئے کواندی مال کہاں دی ہے میاں محمد بخشنامت اللہ علیہ السلام جو تمہارا تعلق ہوگا جو نسبت ہوگی تم سے اندر کمیاں بھی ہوں گی تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ نسبت تمہارے کام آئے گی ہر مشکل بھی کنجی یارو مردان دے آئی مرد نگاہ کریں جس میرے مشکل رہے لکھا